بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم خلیفہ سوئن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے questions discuss کریں گے نمبر ون question ہے What was the full name of حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام کیا تھا عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ عنہ What is the title of حضرت عثمان حضرت عثمان کا لقب کیا ہے غنی What was the kunیت of حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کی کنیت کیا تھی ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی belong to which family of Quraysh حضرت عثمان غنی کا تعلق Quraysh کے کس خاندان سے تھا بنو امیہ حضرت عثمان غنی کے خاندان کا تعلق قبیلہ Quraysh کی شاق بنو امیہ سے تھا What was the father name of حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کے والد کا کیا نام تھا افان What was the mother name of حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کی والدہ کا کیا نام تھا اروہ وینواز حضرت عثمان گنی بون حضرت عثمان گنی کی ولادت کب ہوئی پانسو چھتر اسویں حضرت عثمان گنی کی ولادت پانسو چھتر اسویں میں ہوئی حضرت عثمان گنی کی خلافت کارسہ تمام خلقہ راشدین میں سب سے لمبا تھا حضرت عثمان گنی چھے سو چھوالیس اسویں سے لے کر چھے سو چھپن اسویں تک تقریباً بارہ سال تک خلیفہ رہے جنورین is the title of which companion of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنورین کس صحابی کا لقب ہے حضرت عثمان زنورین کا مطلب ہے دو نور والا آپ کو اس لیے زنورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیکھ رہے آپ کے نکاح میں آئیں آپ کی شادی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت اوقعیہ سے ہوئی اور حضرت اوقعیہ کی وفات کے بعد پھر آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت امن قلصوم سے ہوا حضرت عثمانِ غنی کا سلسلہ نصب کس پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے پانچمی حضرت عثمانِ غنی کا سلسلہ نصب پانچمی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے جامی القرآن کس خلیفہ راشد کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو جامی القرآن کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا اس کی تعویل ہمارے مرخوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا جو اختلاف بولیوں میں پایا جاتا تھا اس سے ان کو بچانے کے لئے مقبہ معظمہ کے تلفز والے قرآن کو انہوں نے نافذ کیا امنگ آل دا خلیفہ کلفہ راشدین میں سے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے خلیفہ راشد کا نام بتائیں حضرت عثمان How many times did حضرت عثمانِ غنی migrate حضرت عثمانِ غنی نے کتنی بار ہجرت کی دو بار حضرت عثمانِ غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمینِ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے اس کے بعد دوسری ہجرت مدینہ مرورہ کی جانب کی Who was leading the caravan in the migration to حبشہ حجرتِ حبشہ میں کافلہ کی قیادت کون کر رہے تھے حضرت عثمان The bear-e-ruma was a fresh water well which خلیفہ bought it and dedicated it to Muslims bear-e-ruma ایک میٹھے پانے کا کمہ تھا کس خلیفہ راشد نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان could not participate in which battle due to the illness of حضرت رکیہ حضرت عثمانِ غنی کس غزوہ میں حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے غزوہِ بدر حضرت عثمانِ غنی غزوہِ بدر میں حضرت رکیہ کی علالت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے حضرت عثمانِ غنی کس خلیفہ عہد میں معزول کیے گئے حضرت عثمانِ غنی نے عمر بن عاث کو معزول کر کے کسے مصر کا گورنر بنایا عبداللہ ابن سعید ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was the governor of کوفہ appointed by حضرت عثمان غنی حضرت عثمانِ غنی نے کوفہ کا گورنر کی سے مقرر کیا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونسٹینٹینپل، کابل اور غزنی کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was the governor of Syria at the time of حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد میں شام کا گورنر کون تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے لئے بیتِ رضوان لی تھی حضرت عثمان حجرت کے چھٹے سال حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کفار ہر حال میں انہیں مکہ آنے سے روکنا چاہتے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ مکہ والے الجھن کا شکار ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ وہ اہل قریش کو صحیح صورتحال بتائیں حضر عثمان نے گنی کو اہل قریش نے مکہ میں ہی روک لیا حضر عثمان مکہ سے لوٹ کر واپس نہ آئے تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی اور یہ خبر پھیل گی کہ قریش نے حضر عثمان کو شہید کر دیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرفت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم حضر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اس بیعت کو بیعت رزوان کہتے ہیں بیعت رزوان کب ہوئی چھے ہجری حضر عثمان کے اہد میں ایک یہودی عبداللہ بن سبا جو کہ یمن کے رہنے والا تھا وہ فتنوں کا محور تھا اس نے مسلمانوں میں مذہبی اور سیاسی تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک خفیہ پارٹی بنائی باغیوں نے حضر عثمان کے گھر کا محاصرہ کتنے دن تک چاری رکھا چالیس دن تک حضر عثمان گنی پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ کیا کر رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت جب حضرت عثمان گنی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے بینواز حضرت عثمان گنی مارٹرڈ حضرت عثمان گنی کب شہید ہوئے حضرت عثمان گنی 18 زلحج 35 حجری 656 کو جمعہ کے دن شہید ہوئے حضرت عثمان گنی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گنی کی خلافت کا جانشین کون تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے حضرت عثمان گنی کہاں دفن ہے حضرت عثمان گنی مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقی میں دفن ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند ہے تو کونٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ